اختیار کرتا ہوں قرآن باوفا ہے اس کا انداز کیا ہوگا قرآن باوفا ہے باوفا کا معنی یہ ہے کہ جو قرآن سے وفا کرے قرآن اس سے وفا کرتا ہے میں اس کو سمجھانے کے لئے یوں کہتا ہوں کہ جب قرآن پہ اعتراض آیا دفاع دیوبند والوں نے کیا اور جب اعتراض دیوبند والوں پر آیا دفاع قرآن نے کیا جب اعتراض قرآن پہ آیا تو دفاع دیوبند والوں نے کیا اور جب اعتراض دیوبند والوں پر آیا دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے میں اسی عنوان کو آپ کی خدمت میں دلائل سے پیش کروں گا دعا کریں اللہ دلائل اور ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے دلیل نہ ہو تو بات میں طاقت نہیں ہوتی اخلاص نہ ہو تو قبولیت نہیں ہوتی گفتگو میں طاقت بھی چاہیے اند اللہ قبولیت بھی چاہیے ہمیں دونوں چیزوں کی شدید ضرورت ہے اگر دلیل کی طاقت نہ ہو دنیا بات کو مانتی نہیں ہے اور اگر اخلاص نہ ہو اللہ کے دربار میں عمل قبول ہوتا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں بات عوام بھی مانیں اللہ کے دربار میں ہماری بات قبول بھی ہو میں اکثر جلسوں میں گزارش کرتا ہوں آپ سے بھی کرتا ہوں آپ ادرات میں سے جو شخص دروازے کو دیکھنا چاہے شوق سے دیکھے میں کتن نراز نہیں ہوتا میرے بیان کے دوران آپ دیکھیں گے میں پھر بھی نراز نہیں ہوں گا چھوٹی چھوٹی بات پہ گرم ہونا خطیبوں کا کام ہے وکیلوں کا کام نہیں ہے جتنا بڑا کام اتنا بڑا دل چاہیے فرق صرف اتنا ہے کہ جب آپ درمیان میں ادھر دیکھیں گے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اپنے بیان کو روک دوں گا جب آپ سمجھیں نا کہ مولانا نے بیان روک ہے آپ یقین کرنے کوئی ایک بندہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اس کی وجہ میں نے سفر کی ہے آپ کو بات سمجھانے کے لئے آپ تشریف لائے ہیں بات کو سمجھنے کے لئے اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آنی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت زائر نہ کروں آپ کا وقت قیمتی بناوں اور آپ کا خیال بھی کروں آپ میرا خیال کریں گے تو زیادہ خوشی ہوگی اگر میرا آپ خیال نہ کریں تو پھر مجھے تو آپ کا خیال کرنا چاہیے اس لئے جو دیکھنا جائے دیکھے میں درمیان میں بھی آپ کو منع نہیں کروں گا لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ درمیان میں جب دیکھیں گے تو میں بات مختصر کر لوں گا اس کی وجہ یہ ہے میں سفر محض بات سمجھانے کیلئے کرتا ہوں حضرت مولانا ریاض صاحب ایک عرصہ ہوا مجھے بار بار اسرار فرما رہے تھے ہماری مسجد کیلئے جمعہ چاہیے میں ان سے گزارش کرتا تھا کہ آدمی چھوٹا ہو کام زیادہ ہو اس پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے یہی حالت میری ہے میں چھوٹا ہوں کام زیادہ ہے میں سنبھال نہیں پاتا وقت بہت کم ہوتا ہے تو مولانا اسرار فرمایا کہ آنے تو آج یقین فرمایا یہ دن میں نے اپنے گھر کا رکھا تھا اس گھر کے دن کو میں نے کہا چلیں مولانا کا اسرار ہے ہمارے دوست ہے میں قربان کر لیتا ہوں کل زور کے وقت میں ملتان میں تھا رات عشاء کو میں نے چکوال بیان کی ہے ان سے وعدہ تھا ساڑھے آٹھ کا مجھے ان نے زور کو فون کی آپ چکوال پہنچیں گے میں نے کہ میرا آپ کا ساڑھے آٹھ کا وعدہ ہے اللہ نے چاہا تو ایک منٹ بھی آپ کو میری انتظار نہیں کرنی پڑے گی میں ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے ان کی مستر میں داخل ہوا میں نے کہا اپنا ٹائم دیکھ لیں اور مجھے بیان کرنے دیں خدا گواہ ہے ایک کپ چاہے بھی میں ان کا پیاؤ کھانا تو بڑے دور کی بات ہے وہاں سے پھر میں نکلا ایک بجے سرگودہ صبح چھ بجے چلاؤں آٹھ بجے فیصلہ بات وہاں سے سوا دس چلاؤں میں نے مولنے سے کہا تھا کہ ایک بجے آپ کے پاس ہوں گا میں ٹھیک پونے ایک بجے یہاں پہنچ آیا تھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں کبھی اپنے مذبان کو تنگ نہیں کرتا ہم چھوٹے ہیں نا تو چھوٹوں کو چھوٹے ہی رہنا چاہیے ان کو بڑا نہیں بننا چاہیے اس لئے میں پوری کوشش کرتا ہوں کسی کو تنگ نہ کریں وقت پہ جائیں وقت پہ آئیں تاکہ بات پوری سمجھیں اور سمجھائیں میں صرف احساس کیوں دل آ رہا ہوں دیکھ لی ہے میں تو دس احسینے میں بیان روک دینا ہے میں لڑنا نہیں ہے آپ سے میں احساس کیوں دل آ رہا ہوں اب دیکھیں مجھے بھی نید آئی ہوگی میں نے بھی سفر کیا ہے میں بھی تھکا ہوں گا اتنا مشقت بھی انسان برداشت کرے نہ میں کھانے کا مطالبہ کرتا ہوں نہ قرائے کا مطالبہ کرتا ہوں پورے ملک میں آپ دیکھ لیں کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا ایک کھانے پہ لڑا ہے اشتہار کے نام پہ لڑا ہے پورے ملک میں فیس پہ لڑا ہے یا ہم نے دروازے ہی بند کر دی ہے آپ دیں تو ہماری ضرورت ہے نہ دیں تو ہماری پھر بھی ضرورت ہے یہاں بھی ہمیں چاہیے جنت میں بھی چاہیے دونوں ضرورتیں ہیں نا سارا کچھ خدا سے یہاں نہ لیں جنت کے لیے بھی کام کو چھوڑ دیں اصل یہ ہے اللہ گواہ ہے کہ ہم جلسوں پر جائیں ایک روپیہ نہ لیں اصل یہ ہے مجبوری کے درجے میں انسان لے تو جتنا ملے اس پہ قناعت کرنی چاہیے اللہ اتنی برکت اطا فرماتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں فرما سکتے چلے میں بات گزارش کرتا ایسے بات چل پڑی تو میں کہہ دیتا ہوں وفاق کا جلسہ تھا ابھی دو دن قبل تین دن قبل میں ملتان دفتر میں تھا وہاں سے ایک وفاق کے بہت بڑے ذمہ دار تھے آگے جلسہ تھا تو ان نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں میری گاڑی گاڑا آ جائے گی میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے فرمانے لگے کہ مولانا آپ جو جلسے پر پیسے مانگتے نہیں ہیں نا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تیری گاڑی ستر لاکھ کی ہے یہ قرائے سے اس طرح گاڑی کوئی نہیں دیتا میں نے کہا میں نے خریدی نہیں ہے ایک آدمی جو ہماری گفت کو سنتا ہے اس نے جذبات میں آکے پیش کی ہے کہ آپ اس پہ سفر کریں کب تک تو چھوٹی گاڑیوں میں دھکے گائے گا میں نے کہا یہ فیسوں سے گاڑیاں نہیں آتی اللہ اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں چلیں اللہ میں بات سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے میں صرف گزارش کر رہا تھا میرا عنوان یہ ہے قرآن باوفا ہے عنوان ذہن میں آ گیا قرآن جب اعتراض قرآن پہ ہے دفاع دیوبند والوں نے کیا اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہے دفاع اللہ کے قرآن نے کیا پہلے میں دو تین اعتراض پیش کرتا ہوں کہ جو قرآن پہ لگے ہیں اور دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے نمبر ایک یہاں سے چلتے ہیں